ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے جھان تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام اور پانچ میں یگ گیان ہے یہ پانچوں یگ بھی آپ کر لوگے ایک یگ سے بھی لاپنے ہوگا جیسے کوئی آون آون کر کر راجی ہو جائے نہیں پانچ یگ بھی آپ کر لوگے اور آپ کے پاس ست بگتی جاپ کرنے کا منطر نہیں ہے ساسترنکل سادنہ نہیں ہے وہ منطر ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ کی پانچوں یگ یو جلیس ہوگی گرت ہوئی کیسے جیسے کسان کھیت میں بیج بیجے نہیں اور کھاد اور پانی ڈالنا شروع کر دے گے ہوں بیجا نہیں کھاد اور پانی ڈالنا شروع کر دیا سچائی شروع کر دی تو کیا ہوگا اس میں کھر پتوار اوگ جاگا اور وہ پسووں کے کام تو آ سکے گا سپوس باقی اس کا مول ادھے سے نہیں رہا یعنی بیج کس لیے گے ہوں کس لیے بیجتا ہے کسان کہ اپنے بچوں کا اور اس کا جیون سرخصیت رہے بھوکھے نہ مرے اور بیج بیج کے پھر کھاد پانی ڈالے تو اس کا لاب گناہ ہو یعنی بیج بھو دیا اور کھاد پانی نہیں ڈالا تو بھی یہ اجلس ہے کہنے کا با اداس کا یہ ہے کہ آپ جی یعنی کوئی ایک یگ بھی کر رہے ہیں جیسے کھاد ڈال دیا اور اجل ڈالیا نہیں تو بھی یہ اجلس ہے تو ایسے ہی ایک ہونی اگر کا اوپر گاٹ ازوڑ رہے ہیں کہی تو سواہا سواہا سارد ایک گھنٹہ لگے رہے ہیں اور وہ چیار یہ گھوڑ رہے گی کھاد ڈال دیا جل نہیں ڈالیا تو بھی جڑگی کھیتی تو یہ الپج لوگوں کا نیم حکیم نکلی گروہوں کا یہ مارگ ساستری ویدیتا کا منمانہ اچڑ ہے جس کے ویسے مگیتہ دہائی نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس میں چوبیس میں سپرشت کیا ہے کہ ان کو کوئی لاب نہیں ہوتا اب دوسرا ادھارن دیتے ہیں اب جیسے بیج بھی بیج لیا گے ہوں کے ستھان پر بھانگ ہو دی اور خات پانی شروع کر دیا تو بھانگ ہی ہوگی اس میں ایسے ہی پرماتمہ اس کو سمجھا رہے ہیں جو کہتا میں ویدو نصار سادنہ کرتا ہوں پرمیسور نے بتایا کہ آپ اوم نام کا جاب کرتے تھے اور آپ گیتہ جی بھی پڑھتے تھے گیتہ جی اس نے خود بول کر بتایا اس سادق نے اس گروہ نے دوسرے آچاری انہیں تو کہتا ہوں کہ میں ویدو نصار سادنہ کرتا ہوں کہ گیتہ جی دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتہ گیان داتا بھگوان کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک اکسرم برم ویبھارن ماون سمرن یہ پریاتی تزندے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا کےول ایک اوم اکسر ہے اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندے ہم جو سریر چھوڑ کر جاتے ہوئے اس کا جاب کرتا ہوا جاتا ہے سیاتی پرمام گتیم تو وہ ہوتا تھا ہے کہ اوم نام کا جاب کرنے سے پرماتمہ کی پرمگتی پرابت ہو جاتی ہے پرمیسور نے پوچھا کہ اوم نام کے جاب کرنے والے کو کون سی گتی پرابت ہوتی ہے کہاں جاتا ہے کہ برم لوک میں پہنچ جاتا ہے پرمیسور نے کہا کہ آٹھ میں دھائے کے سول میں سلوک میں گیتہ جی میں کہا ہے کہ برم لوک پریانت سبھی زنم اور مرچو میں آتے ہیں پورن موکس نہیں ہے اور گیتہ گیان داتا تو اٹھے دھائے کے پانچ میں سلوک میں نوم میں سلوک میں دوسرے دھائے کے برمے سلوک میں اور دس میں دھائے کے دوسرے سلوک میں سوئم کہہ رہا کہ تم تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا آگے بھی ہوں گے اور گیتہ گیان داتا نے سات میں دھائے کے اٹھار میں سلوک میں اپنی سادنہ کو بھی انتمام اتی ایس ریشت کتی گٹیا بتایا ہے ہر یہ نکڑے گروہ کہیں یہاں انتم کا عرد جس سے اتم اور نہ ہو رب بھلے آدمیوں تم نے عردوں کے انرد بھی گھما کر دیے سارا گیان گھما دیا ایک اتیرن ہوتا ہے اتیرن مانے پاس یعنی سفل اور اس کا پریائی واتچی ہوتا ہے انتیرن یہ دھی کوئی والک پھیل ہو گیا ہو اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے انتیرن اور وہ آکے کہے اپنے گھر والوں کو کہ میں عیسہ پاس ہو گیا ہوں جس طب آگے کوئی پاس نہیں یعنی کتی پاس ہو گیا سب سے بڑا پاس ہو گیا تو بے سک مرکھ بنا لے لیکن وہ پھیل ہو چکا ہے یہی ستی تھی ان اگیانیوں کی گیتا انواد کرتاؤں کی ہے انوتم کا عرد تھی انہوں نے اتی 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 کر رکھا ساتھ میں دہگیٹھار میں سلو گیا اے تھرا گزر ہوئی اور کیا بتاتے ہیں کہ جس گتی سے اوپر کوئی گتی نہ ہو کوئی اور اتیم گتی نہ ہو کسی کی وہ سب سے اتیم گتی بھگوان بتاتا میرے والی سب سے اتیم گتی میں بیشت ہیں یہ تھی اس گیتا گیان داتا والی سادنا ہی اتی اتیم ہوتی تو یہ اٹھار میں دھائے کے بے سٹھ میں سلوک میں کسی انہیں پرمیسور کی سرن میں جانے کو نہیں کہتا اور گیتا جی دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کے چار میں یہ نہیں کہتا کہ تتو درسی سنت بتاؤگا اس اٹھے لٹکے وے سنسا روپی ورکس جڑ سے لے کے پتوں تک اور پھر اس تتو درسی سنت سے پرابت اس تتو گیان روپی سشتر سے اس اگیان روپی اندکار کو ہٹا کر کاٹ کر ارثات سمجھ کر تتو گیان سے سمجھ کر اس کے پس جاتھ پرمیسور کے اس پرمپت کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر صادق لوٹ کر واپس نہیں آتے ان کا پونر جنم نہیں ہوتا ان کی پونرہ ورتی نہیں ہوتی اور جس پرمیشور نے سورے برمندوں کی رچنا کی ہے یعنی سنسار روپی ورکس کی پرورتی جس سے وستار کو پرابت ہوئی ہے ارثات جس نے سنسار روپی ورکس کی کنسٹیکشن کی ہے جس کا رچنا کی ہے اور اسی کی بھگتی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں گیتا گیان داتا اپنے کو بھی نہیں کہتا کہتا اس کی کرو پھر اس برامن نے جو کہتا ہمیں کہا کہ بھگون گیتا جی ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ میری بھگتی کر اور مجھ ہی پرابت ہو میرے ممن والا بن یہ تو سفشت کہا کہ میری بھگتی کرو تو پرماتمہ نے کہا اس نے یہ کہا کہ میری بھگتی کرے گا تو زنب مرن تیرے بھی رہیں گے میرے بھی ہیں اور آگے بھی صدا زنب مرتو والے کسٹن رہیں گے یہاں سیانتی نہیں ہو سکتی اور یود بھی کرنا ہوگا آٹھ میں جائے کے سات میں سلوک میں کہا کہ اوٹھ اور یود کر میرا سمن بھی کر تو یود کرنے والے کو سیانتی نہیں ہو سکتی اس لئے اٹھار میں جائے کے بہشت میں سلوک میں کہا کہ یہ دیت تجھے پرم سیانتی چاہیے تو اس پرمیسور کی سرن میں جا کونسے کی میں آٹھ میں جائے کے ایک منتر میں اردن نے پوچھا گیتا گیان داتا سے کہ بھگوان آپ نے سات میں دھے کے انتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ میرے اس گیان کا آسریت ہو کر کہ جو جرہ مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں وہ اس تتبرم کو جان چکے ہیں سارے جاتم گیان سے پریچیتے ہیں اور سب کرموں سے پریچیتے ہیں تو کم تتبرم آٹھ میں دھے کے پرچھ منتر میں پوچھا اردن نے بھگوان سے گیتا گیان داتا سے تو اس نے گیتا گیان داتا نے آٹھ میں جائے کے تیسرے منتر میں کہا ہے وہ پرم اکثر برم ہے آٹھ میں اجھے کے تیسرے منتر میں سلوک میں گیتا جی میں کہا ہے کہ وہ پرم اکثر برم ہے وہ گیتا گیان داتا سے انہیں ہے جس کے بسے پندر میں جائے کے سولہ اور سترہ میں تین پربو بتائی ہیں تین پروش بتائی ہیں سرپرس اور اکثر پرس سرپرس گیتہ گیان داتا ہے یہ برحم ہے اور اکثر پرس یہ پربرحم ہے اتن پرس ہے تو انہیں سترمیں سلوک میں کہا ہے وہ پرم اکثر برحم ہے اور پرم اکثر برحم کی سادنا گیتہ جدہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ اوم تقصت ایتی نردیس ہے برحم نے تیر وید سمرتا ہے اس اوم تقصت کے ساتھ ہری نہیں لگانا چاہیے یہ ساسٹر ویدی وٹاک کے منمانہ آترن ہے اس منطر کا ویناس ہو جاتا ہے نسکریہ ہو جاتا ہے اوم تقصت ایتی نردیس ہے برحم نے تیر ویدہ سمرتا ہے برحم نے مانے پرم اکثر برحم سچی دانند گھن برحم کے پانے کا اوم تقصت یہ تین منطر کا جاپ ہے تقصت اور ستی سانکیتی کہیں اوم تقصت اوم تقصت یہ کوئی جاپ نہیں ہے یہ تقصت اکثر پرس کا جاپ ہے اور اوم یہ سر پرس کا ہے برحم کا اور ست یہ پرم اکثر گرم کا ہے پرم اکثر پرس کا ہے یہ ستت اور ست سانکیتی کہیں یہ داس بتاوگا یہ کوڈ ورڈ ہے موسیقی 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 موسیقی